تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ یہ ماحول بن کر دو کہ لنگی بنیان پر ازام ہونے تک گھومتے رہتے ہو ادھر ادھر سٹ کرتے ہوئے ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے پارلمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے اور یہ یہ سب چھوڑو پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ واتسپ پہ لگے ہوتے ہیں افتار کا وقت تو بہت قیمتی وقت ہے اس وقت تو دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی اللہ کا وعدہ ہے حضور کے ذریعے سے یہ زمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افتار کرتا ہے تو اس کی دعا رد کیسا بھی گنے گار ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ یہ تربوس کاٹ وہ بھجیاں نکال ووٹی کیا بنا یہ سب پہلے نبتال و اثر سے پہلے سب یہ میرے دل کا درد ہے جو میں ارز کرنا ہم حافظ ازان ہونے ہونے تک افتار کے وقت آنے تک ضرورت ہے نا تو اس کو پہلے کر لو سب اور کم سے کم بیس منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لئے نکالو افتار کے ٹائم بن کر دو سارے موبائل و بائل سب بن سب سے تعلق توڑ کر رف سے تعلق جوڑ لو افتار کا وقت ہے اللہ کہہ رہا ہے افتار کے ٹائم بندے سے مانگ کیا مانتا ہے تاکہ میں تجھے دوں اب وہ اللہ کہہ رہے مانگ اور یہ لگا ہے واتسپ میں یہ فون پہ لگا ہوا ہے وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تمہیں گھر میں دورتے ہوئے جو چلو چلو روزہ کھولو روزہ کھولو یہ سب نہیں ایسا نہیں دس پندرہ بیس منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سب کو کہتے پھرتے ہو نہ میرے لئے دعا کر ارے اب دعا کا وقت آیا ہے دعا کا موسم آیا ہے اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا انشاءاللہ رد نہیں ہونا ہے روزہ دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے قبول ہی ہونا ہے بیٹھو گڑ گڑا ہو رو رونا نہیں آتا تو رونے جیسی سورت بناو مجھ شرباؤ بیوی بچوں سے آسو بہاؤ اللہ سے مانگو اپنے لئے مانگو اور جب اپنے لئے مانگو جو مانگنا ہے مانگو اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لئے مانگو اس وقت تو امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لئے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے حالات اس امت پر ڈالنے کے لئے لوگ پلان کر رہے ہیں تو اس لئے امت مسلمہ کے لئے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مسئبتوں کو ٹال دے بناوں کو ٹال دے اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے دعائیں صرف اپنے لئے مت مانگا کرو اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لئے دعا کیا اپنے لئے پہلے مانگ لو پھر بعد میں پوری امت کے لئے مانگو اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لئے پین لائیا توفے میں میں نے تیرے لئے ڈریس لائیا یہ پین اور ڈریس کے توفے سے زیادہ قیمتی توفہ ایک دوست کے لئے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں اس کا نام لے کر دعا کریں کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لئے اس کے پیٹ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا عرفات میں حاجی کی دعا کی جہمیت ہے وہی پیٹ پیچھے دعا کی اہمیت ہے جو آپ کسی ایمان والے تو دوست حباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو صرف زبانی دوست پیٹ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لئے دعا کرو اور ایک خاص بات اپنے دوستوں کے لئے جو تم مانگوگے نہ ان کے لئے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا یہ خاص بات ہے تو دوستی کہاں اس طرح بھی ادا کرو لیکن افطار کے وقت تو خوب خوب کسرت کے ساتھ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے موسیقی